سواگت ہے آپ کا فیر ایک بار اور آج کے اس ویڈیو میں ہمیں ایکسپلین کرنے والا ہوں بوروٹو ٹوگلو وارٹیکس چپٹر فورٹین اور اس میں مینلی ہمیں بوروٹو کا انٹروگیشن دیکھنے کو ملنے والا ہے پھر میس کی اور بوروٹو کے کچھ پل امارڈو ساکورا ڈائیمون کی بھی اس چپٹر میں واپسی ہوتی ہے اور فائنلی لاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک نیا شنجو اب میں چپٹر کو تھوڑا ڈیٹیل میں بریک ڈاؤن کرنے والا ہوں اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کی بھی میں تمہیں تھوڑی جانکاری دے دوں گا تو چلیے بینہ کسی دیری کیس شروع کرتا ہے آج کا ایک چپٹر بوروٹو چیئر سے بندہ ہوا ہوتا ہے کونوہ مارو بولتا ہے کہ تمہارے ورن سے ماواری نے ہیل کر دیئے بس وہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہینڈ کف سے وہ آمارو نے بنایا ہے جس کے کارن تم کوئی بھی جوٹسو یوز نہیں کر سکتے اور اگر تم کچھ بھی ہلچر کروں گے تو تمہیں الیکٹرونک شاک بیٹھے گا لیکن بوروٹو ان سے بس اتنا ہی پوچھتا ہے کہ کیا سب کے سب ٹھیک ہے دن کونوہ مارو سے بتاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ مارے گئے لیکن اسٹوری کی جو مین کیریکٹر ہے وہ سبی کے سب ہی ٹھیک ہے سین شیر ساکورا پر ہوتا ہے جو کینو جین کے وہ انڈھیل کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے چاکرہ پوائنٹ بلوک ہو چکے ہیں لیکن یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا مارو کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے بہت سارے کوئیشنز ہیں تو پہلا کوئیشن یہ ہے کہ وہ بندے کون تھے اور ان کا ٹارگیٹ ہی ماواری اور سارادہ کیوں ہے بوروٹو کی انٹرگیشن شروع ہو چکی ہے یہ جو ویلیج کی ایلڈرز ہیں وہ بھی باہر بیٹھ کر سن رہے ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی اماڈو بھی ہوتا ہے اور آئیڈا کہتی ہے کہ کواکی بوروٹو کی انٹرگیشن شروع ہو چکی ہے اور ڈائیمنڈ کواکی کی لینا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا کواکی اگر بوروٹو تیرے بارے میں سب ہی کے سب ہی راز کھول دے میں جانتا ہو کہ کوئی اس کا وشواست نہیں کرے گا کہ اگر اس نے یہ بتایا کہ تمہاری جگہ سوچ ہو گئی ہے لیکن تب اس کا وشواست ضرور کریں گے جب وہ اوکاگے کے بارے میں سب کو بتا دیں گا اور تب کواکی تیرہ پلان فیل ہو جائے گا اب آئیڈا ڈائیمنڈ سے کہتی ہے کہ بہت ہو گیا ڈائیمنڈ بس کر اس کی مزاک لینا کواکی کہتا ہے کہ چاہے بوروٹو کچھ بھی کہے لیکن اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اور ڈھوکاگی کا گائب ہونا بھی اس کی ہی گلتی ہے ایفٹر آل یہ ایک ڈینجرس اوتس اوتسو کی ہے جو کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول جا سکتا ہے اور اس سے روکنے کا بھی ایک ہی اپشن ہے کہ میں اسے مار ڈالوں لیکن اس سے بہلے ہمیں اس کے پاس والی سبھی کی سبھی جانکاری کو کلیکٹ کر لینا پڑے گا جس کی ہیلس سے ہی ہم ان خطرناک مانسٹرز کو ہرا سکتے ہیں اب بوروٹو کنہا کو بتاتا ہے کہ ٹینٹیلز نے سیلف اوئرنیس اویکن کر لی ہے جس کے کاران وہ ابھی جن جن لوگوں کو کاٹ رہے ہیں ان کے وہ روپ لے رہے ہیں ویسے ہی ساسکے کبھی ایک لون ہے جس سے ابھی اپنے فائٹ کی اور وہ ہے ہیداری اور مویگی سنسے کبھی ایک لون ہے اور وہ ہے ماتسوری جس کا ٹارگیٹ آپ ہے کونہا ہمارو سنسے کونہا ہمارو یہ بات سن کر تھوڑا ڈر جاتا ہے اور تھوڑا شوق بھی ہو جاتا ہے اب یہی باتیں ہمارو بھی سب کو بتا رہا ہوتا ہے اور ایڈیشنلی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شاید وہ اس لیے سب کو کاٹ رہے ہو کیونکہ انہیں چاہیے انفارمیشن اب کونہا ہمارو بوروٹو سے پوچھتا ہے کیا وہ ہمارے جیسے ٹارگیٹ کو کھا کر انفارمیشن پر اپت کرنا چاہتے ہیں اور بوروٹو کہتا ہے اسے کی ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو لیکن ان کا جو لیڈر ہے جس کا نام جورا ہے وہ بہت ہی جیادہ خطرناک ہے وہ اپنے ہی لیگ کا بندہ ہے اور وہ خود کا خود ایک انکارنیشن ہے مطلب تم سمجھ سکتے ہو اس کی پاور اور بوروٹو سے کہتا ہے کہ ان شورٹ اگر ہم نے جورا کو ہرا دیا تو ہم اس پلانیٹ کو بچا سکتے ہیں اب کونہا ہمارو کہتا ہے کہ تم سب اس انفارمیشن کے بارے میں کیسے جانتے ہو کاسے مل رہا ہے تمہیں یہ بوروٹو کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک آدمی ہے جس کا نام میں نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ وہ اس نے ہی کہا ہے فوری سیفٹی دن کونہا ہمارو کہتا ہے کہ کیا تمہیں لگ رہا ہے بوروٹو کہ ہم تمہاری اس سے بات مان لینے والے ہیں بوروٹو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے زندہ کیوں رکھا ہے کیونکہ میرے پاس انفارمیشن ہے اب وہ ایلڈر بڈہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم سب ہی خطروں کا سامنا کرے گی اور تم بھی ہمارے لئے خطرہ ہو تو تم یہاں سے زندہ بچ کے تو نہیں جا سکتے بڈی کہتی ہے کہ تم تو مرنے ہی والے ہو لیکن پہلے یہ بتا دو کہ لارڈ سندھ کے ساتھ تم نے کیا کیا دوسری طرف شکہ مارو پر اومنی پورٹنس کانسٹینٹلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے بھول رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ بوروٹو پر وشواس کرنا چاہتا ہے پھر سے بوروٹو پر آتا ہے تو بوروٹو کہتا ہے کہ میں نے حقاگے کو نہیں مارا وہ اور اس کی وائف کا ایک سیف جگہ پر ہے دن وہ بڈیا اور بڈہ پوچھتا ہے کہ سیف جگہ سے تمہارا کیا مطلب ہے بوروٹو دن بوروٹو کہتا ہے کہ وہ تو میں تمہیں نہیں بتانے والا تو بھاڑ میں جاؤ اب انٹری ہوتی ہے ای بیٹی کی وہ کہتا ہے کہ بوروٹو اب تو تو نہیں بچنے والا شکہ مارو کہتا ہے کہ میں بوروٹو کو مرنے نہیں دی سکتا اس لئے وہ اینو سے کنیکٹ کرتا ہے ان پوچھتا ہے کہ اینو جن ٹھیک ہے کیا اینو کہتا ہے کہ اینو جن تو بلکل ٹھیک ہے لیکن میں کوئی ایسا لگتا ہے کہ تم بوروٹو کی ہلپ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری بلکل بھی ہلپ نہیں کرنے والا شکہ مارو کہتا ہے کہ میں کوئی بوروٹو سے بات کرنی ہے تو پلیز اس بار میری ہلپ کر دو انہو کہتا ہے کہ تم نے بہت سارے رولز کو بریک کیا ہے شکہ مارو لیکن اب میں تمہاری ہلپ بلکل بھی نہیں کر سکتی اب ای بی کی بوروٹو کا سر پیلٹی بلکل مار کر فورٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں کف سے مارنا چاہتا تھا وہ اس کے پیٹ میں بکہ مارتا ہے اس کو ایک چاٹا مارتا ہے شکہ مارو لیکن سے کہتا ہے کہ یہ ایسا مو کھولی گا نہیں ای بی کی تمہیں میسکی کو بلانا ہوگا ہم ونم یوں کوئی گئے دن کرون مارو کہتا ہے کہ میسکی کو بلانا رسکی ہوں گا کیوں کی وہ میسکی اسے مارنا چاہتا ہے دن شکہ مارو کہتا ہے کہ تم بس اس کو بلاؤ جو بھی ہوگا وہ میں دیکھ لوں گا دوسری طرف ایڈا جو یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کواکی کو بتاتی ہے کہ بوروٹو نے تیرا راز نہیں کھولا دن ڈائیمونی سے تھوڑا ناراض ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ بوروٹو کرنا کیا چاہتا ہے جب میس کی شکا مارو کے پاس آتا ہے تو شکا مارو اس کے ہاتھ میں ایک چٹی دیتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ ایک ٹاپ کلاس میشن ہے اس لیے اس کے بارے میں کسی کو بتانی چلنا چاہیے اب میس کی گھز جاتا ہے انٹروجیشن ٹروم میں اور وہ بوروٹو کو ٹکر مار کر اس کے ہینڈ کفز کھول دیتا ہے میس کی بوروٹو کو بتاتا ہے کہ اس کے سارے سامان کہا پر رکھے ہیں اور بوروٹو کہتا ہے کہ مجھے جو لگا وہ میں کنوہا کو بتاؤں گا اور جو نہیں لگا وہ نہیں بتاؤں گا اور یہ کہہ کر اپنا سامان لے کر بوروٹو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پورا کا پورا پلین شکا مارو کا تھا اس نے ہی میسکی کو ایسا کرنے کے لئے کہا تھا اب ہی بی کی دوش دے رہا ہوتا ہے اماڈو کو فون پہ کہ تم نے ایسا کیسا ہینکفز بنایا اب جو کنہا کے ایلڈرز ہوتے ہیں وہ شکہ مارو سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ شکہ مارو ہم سے تم سے یہ امید نہیں تھی اب اس کے کونسیکوینسز کو بھی تمہیں جھیلنا پڑے گا دیں شکہ مارو کہتا ہے کہ ہاں میں اس کو دیکھ لوں گا شکہ مارو کو انہا گھنٹا فرق نہیں پڑتا اسے کوئی کچھ بھی کہا ہے وہ سارادہ کو بھی بتا دیتا ہے کہ بورو ٹوہا سے بھاگنے میں کامیہ ہو گیا تب ہی سینڈ ویلیج سے کانکورو شکہ مارو سے کنیک کر کر بتاتا ہے کہ سینڈ ویلیج خطرے میں ہینڈ گارا اور شنگی کو ہرا دیا گیا ہے اور شنگی ایک ٹری میں کنورٹ ہو گیا ہے اور اسی لئے شکہ مارو ہمیں کونوہا کی مدد کی ضرورت ہے یہ کہتا ہی ہم لاسٹ پینل دیکھتا ہے جس کے اندر ہم دیکھتا ہے نئے شنجو کو اور یہ شنجو اور کوئی نئی بلکہ شنگی ہے جس کا نام جورا ریو رکھتا ہے مطلب سینڈ اس چیپٹر کے بارے میں اور بھی میں گہرائی تک جاؤں گا لیکن وہ ابھی نہیں تھوڑک بات کے ویڈیو میں اور اسی لئے تب تک کے لئے گوڈ بائی